بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹون سلام علیکم رحمت اللہ و برکہ دیو سٹون آج کے اس ویڈیو میں ہم گرٹ سیون کے منز میں ایکسرسائز 2.5 حل کریں گے دیو سٹون یہ ایکسرسائز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کاغذ اور فین اپنے ساتھ رکھیں جب آپ کوئی فوائنٹ وہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوجن لگی یا امپورٹن لگی تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں دیو سٹون اور یہی میتھڈ ہے وہ آپ بار بار اس کو دیو سٹون آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں کوئیسٹ نمبر ون ہے 2.5 ایکسرسائز سے the weight of an empty foot is 1.4 kg after filling with sugar it weights 3.3 hole 4.5 یہ ہے 1.4 اور یہ ہے 3 hole 4.5 kg what is the weight of the sugar what will be the weight of the foot if it is half filled with sugar تو سب سے پہلے ڈیو سٹون ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے اس کی weight جو ہے نا وہ ہم نے find out کرنی ہے what is the weight of the sugar sugar کی weight اس میں کتنی ہے ٹھیک ہے اب اس کی weight ہے 1.4 1.4 kg اور sugar کی weight ہے 3 hole 1.4 kg after filling with sugar sugar جب اس میں ڈالا گیا ٹھیک ہے اس part میں تو اس کی وزن اتنی ہو گئی تو ہم simply کیا کریں گے ڈیو سٹون یہ total سے اس کی جو empty weight ہے empty foot کی جو weight ہے اس کو ہم subtract کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سٹون اچھا 3 hole 4 over 5 minus 1 over 4 3.5 is the 15 and 19 over 5 minus 1 over 4 اب دیکھیں اس کی جو ہے نا اس کی lcm ہم find out کریں گے 4.5 کی جو کہ کیا ہے 20 ہے تو اب اگر simple ہے یہ اتنی بڑی نمبر نہیں ہے تو اس کو میں اس طرح کروں گا 4.5 0.20 ٹھیک ہے and 4.9 36 4.1 0.4 76 ٹھیک ہے and 5.1 0.5 تو دیو سٹون میرے فاس یہ اسی پاپ میں آ گیا اب اس کو میں subtract کروں گا 71 over 20 kg میرے فاس اب اس کی کیا ہے دیو سٹون what is the weight of the sugar ٹھیک ہے اب sugar کی جو ہے نا وہ weight اس میں آ گئی sugar کی weight آ گئی اب یہ ہے دیو سٹون B میں what will be the weight of the fat if it is half filled with sugar half filled with sugar اب sugar کی تو value ہم نے point out کی نا اب ہم اس کو divide کریں گے divide کریں what will be the weight of the fat if it is half filled with sugar تو اگر یہ sugar ہم آدھا کر لے ٹھیک ہے نا جتنی sugar اس میں ڈالا گیا ہے اس کو آدھا کر لے تو اس کی weight کتنی ہوگی تو ہم simply دیو سٹون کیا کریں گے simply ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم divide کریں گے 71 over 2 kg divide by 2 ٹھیک ہے 20 71 over 20 kg divide by 2 71 over 20 multiply by 1 over 2 ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں اس کے ساتھ multiply کریں تو یہ simply dear student آپ کے پاس آ جائے گا 71 over 40 اب 71 over 40 جو ہے نا وہ dear student ہمارے پاس یہ value آ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ add کریں گے یہ half value ہے sugar کی دیکھیں sugar کی value ہم نے find out کی یہ ہے اور پھر ہم نے کیا کیا اس کو half کیا اب half کو ہم pot کے ساتھ pot کی جو جو یہ wet ہے اس کے ساتھ ہم اس کو add کریں گے تو یہ half filled بن جائے گا half filled دیکھیں half filled with sugar ٹھیک ہے وکی dear student ہمارے پاس جو ہے نا وہ value آ گئی ہے half filled sugar کی اب ہم dear student اس half filled sugar half sugar کو اس کی جو wet ہم نے find out کی اس کو ہم part کی جو wet ہے اس کے ساتھ ہم add کریں گے 71 over 40 plus 1 over 40 ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم add کریں گے اب اس کی LCM کیا ہے 40 ہے تو آپ اس سے 40 بنائیں 40 ہم کس طرح 1 over 4 سے بنا سکتے اس کو 10 کے ساتھ multiply کریں اس کو بھی 10 کے ساتھ تو یہ 10 over 40 بن جائے گا مطلب مجھے 71 کے ساتھ 10 کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے وہ add کرنا ہے تو میرے پاس یہ 81 over 40 دیورسٹون آ جائے گا یعنی اس کی LCM جو ہے اگر یہ کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیورسٹون دیکھیں 4104 1440 اور یہ آپ کا 171 پلس 10 یہ اس طرح آگیا تو دیورسٹون یہ تھا آپ کا question number 1 اوکی اب ہم چلیں گے question number 2 کی طرف question number 2 میں دیورسٹون اختشام bought 16 5 لیٹر of ہنی and طلح bought 12 7 لیٹر of ہنی how much ہنی did they buy altogether سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو پہلا A میں requirement ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے کتنا شہد خریدا تو دیورسٹون ان کو ہم جمع کریں گے دوسرے میں ہیں how much more honey did اختشام buy then طلح تو ہم کیا کریں گے اختشام کے شہد اس نے خریدا ہے اس سے طلح کی شہد کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو value ہے 16 over 5 plus 12 over 12 over 7 سب سے پہلے ہم total معلوم کریں گے total کتنا خرید اب دیکھیں ان کی اسم جو ہے وہ ہے 35 ٹھیک ہے 7 کے ساتھ multiply کریں 7 6 or 42 4 کرے ہو جائے گے 7 1 7 11 and 5 2 10 5 5 6 ٹھیک ہے جو سون اب اس کو اس کے ساتھ add کریں 2 7 172 over 35 یہ total آگیا ٹھیک ہے کیا آگیا جو سون یہ total آگیا اب ہم کیا کریں گے اختشام کے جو شیعت خریدہ ہے اس سے اس کو سبٹریک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اختشام نے کتنا زیادہ شیعت خریدہ ہے 16 over 5 minus 12 over 7 ٹھیک ہے اب وہی method ہے ڈیو سون جس طرح ہم نے یہاں پر کیا لیکن ہم کیا کریں گے کہ درمیان سبٹریکشن لگائیں گے 112 minus 60 is equal ہمارے فاس ڈیو سون آجائے گا 52 over 35 ٹھیک ہے یہ تھا پہا question number 2 اچھا question number 3 ہے ڈیو سون اس کو غور سے دیکھ لیں can I use 2 hole 5 9 meter cloth to make floor cushion and one hole 5 7 meter cloth to make two fellows out up cloth length 5 meter total 5 meter ہے اور اس نے یہ use کیا ہے how much cloth did use do this ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے فاس total value آ جائے گی یہ ہے 2 hole 5 9 plus 1 hole 5 7 ٹھیک ہے 1 hole 5 7 سب سے پہلے hole max friction کو improper میں change کر 29 18 5 plus 18 کی ساتھ تو یہ آپ بن جائے 23 9 plus 7 10 5 plus 12 بن جائے 12 7 ہم کیا کریں گے دوسرا 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 ہے کتنا باقی رہ گیا دیکھیں ٹوٹل ہمارے فاس ہے پائپ میٹر ٹوٹل ہمارے فاس پائپ میٹر ہے اور اس سے ہم سب ٹریک کریں گے جو جو انہوں نے یوز کیا ہے یوز ٹوٹل یہ ہے ہمارے فاس لیکن مکمل کپڑا پائپ میٹر یہ ہے تو اس کو استعمال شدہ کپڑا ہم اسے سب ٹریک کریں گے ٹیک ہے دوسرا اچھا اس کی جو ہے نا وہ سکسٹی تری ایل سی ایم ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں سکسٹی تری ون کے روزہ سکسٹی تری ون اور مائنس سکسٹی نائن سکسٹی نائن اب اس کو اس سے سب ٹریک کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا سکسٹی تری دوسرا یہ تھا آپ کا قویسٹن نمبر تری اب قویسٹن نمبر فور کی طرف چلتے ہیں بہت ہی آسان ہے دوسرا ٹیک ہے ٹو ور فائپ ریڈ پینٹ کیا گیا ہے ون ور تری جو ہے نا وہ وائٹ پینٹ کیا گیا ہے اور باقی جو ہے وہ بلو ہے تو ہم بلو فارٹ کو جو ہی نا ریسٹون فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ بلو فارٹ کتنا پینٹ ہوا ہے ٹیک ہے ریڈ کا اور وائٹ کا دیا گیا ہے لیکن بلو کا نہیں دیا گیا تو اس کو ہم اس ترتیب سے کریں گے ایک پر ایزامپل ہمارے پاس جو ٹوٹل سٹک ہے وہ اتنا ہے اس سے ہم ان دونوں کو سب ٹریک کریں گے تو ہمارے پاس بلو جو ہے نا وہ آ جائے گا سامنے کے بلو کتنا ہے ٹیک ہے دوسرا ون ور ون مائنس اچھا ان کی ہے لسیم پپٹین تری ٹوز آر سکس اینڈ پائپ فونز آر پائپ ان کو آپ کیا کریں گے دیسٹون جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ون ور الیون ور پپٹین ٹیک ہے اب یہاں پر جو ہے نا ون موجود ہے تو ان کا لسیم جو ہے دیسٹون وہ پپٹین ہے پپٹین کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر پپٹین ون مائنس ٹین تو الیون ہمارے پاس دیسٹون آ جائے گا فور ور پپٹین یعنی یہ جو ہے یہ بلو ہے ٹیک ہے کیا ہے بلو ہے بلو اچھا اب کوئسن نمبر فائب کی طرف چلتے ہیں کوئسن نمبر فائب میں ہے دیسٹون پیرامیٹر فارک is ٹین کلومیٹر a wall is being constructed around it فور ور فائب up the wall has been constructed how much part of the wall is incomplete ایک فارک ہے اس کی پیرامیٹر ٹین میٹر ہے اب یہ ہے دیسٹون کہ اتنا wall جو ہے وہ complete ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہے تھوڑا سب باقی ہے جو باقی ہے وہ ہم نے find out کرنے تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی پور ور فائب ٹین کلومیٹر میں کتنا ہے پور ور فائب ٹین کلومیٹر میں کتنا ہے ٹیک ہے دیسٹون تو ہمارے فاس جو complete area ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے complete فارٹ ہمارے فاس فور ور فائب اور کتنے میں سے ٹین کلومیٹر میں سے ٹین کلومیٹر میں سے فور ور فائب ہوا ہے دیکھیں فائی فنز آر فائی فائی فوز آر ٹین تو یہ جو complete ہوا ہے دیسٹون وہ ہے ایٹ کلومیٹر اب incomplete کتنا ہے incomplete remaining part کتنا ہے تو ٹین کلومیٹر سے ایٹ کو سب ٹریک کریں تو آپ کے فاسٹ ٹو کلومیٹر آ جائے گا اوکی دیسٹون یہ بھی آپ کا سال فاؤ گیا چلی لاسٹ ہے لاسٹ دیسٹون ہے ترک سولٹ اس نے کچھ بیچا ہے ٹو ہول اور ٹو ور فائب کیجی فور ہول ون ور پائپ کیجی اور اتنا اس نے آلمند بیجے ہے ٹھیک ہے آلمند میرے خیال میں یہ بادام ہے آلمند پرام منڈے ٹو ترسٹے رسپکٹو لیو ان فرائیڈے ہی سول ون ور ٹو سب سے پہلے ہم یہ والا فائنڈ آوٹ کریں گے کہ اس نے منڈے ٹو ترسٹے ٹوٹل کتنا بیجا تو اس کے لئے دیسٹون ہم کیا کریں گے ان کو ہم ایٹ کریں گے جو منڈے ٹو ترسٹے ہیں دیسٹون اس کو ہم کیا کریں گے ایٹ کریں گے اس کو قانٹیٹی ہم لکنگے ٹو ہل ٹو اور ٹو اور 4 hole 1 over 5 plus 3 hole 2 over 3 and plus 4 hole 1 over 2 اس کو ہم اپراپر میں چند کریں تو 5s are 10 12 12 over 5 plus 4 5s are 20 21 over 5 plus 3s are 9 and to 11 11 over 3 plus 2 4s are 8 over 1 9 over 2 اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم lcm point out کرتے ہو lcm اس کا کیا ہے دیکھیں 23006 and 65030 30 ان کا lcm ہے 30 lcm اس کا یہ آگیا اچھا اب ہم پر ایزامپل 30 کو ہم ہر ایک پریکشن کے ساتھ divide کریں گے 5105 56010 اس کو اس کے ساتھ multiply کریں تو آپ کے پاس آجائے گا 26012 one care 61067 یہ اچھا یہاں پر ہے 21 تو 6 کو 21 کے ساتھ multiply کریں 6106 and 62012 یہ آ جائے گا 126 اب یہ ہے کہ 11 اور 3 کے ساتھ 30 کو تو یہ 10 آ جائے گا 110 بن جائے گا پھر 9 اور 2 کو multiply کریں گے 30 کے ساتھ یہ 15 اور اس کو multiply کریں گے تو 135 آ جائے گا جب ہم ان total کو plus کریں گے تو 443 اور 30 یہ اتنا جو ہے ڈیوزٹون ہمارے پاس kg آیا total اتنا kg یہ اس نے کیا کیا ہے ڈیوزٹون یہ monday to thursday یہ total جو ہے نا اس نے بیج دیا ہے solve کیے ہیں اچھا اب ہم پرائیڈے والی کو اس میں سے find out کر لیتے ہیں کہ 1 اور 2 اس میں سے کتنا بنتا ہے 1 اور 2 اس میں سے کتنا بنتا ہے یہ total کیونکہ اس نے he saw 1 اور 2 of the previous 4 days تو 443 اور 30 multiply by 1 اور 2 تو یہ 443 اور ہمارے پاس ڈیوزٹون کیا آ جائے گا 60 آ جائے گا 60 تو ڈیوزٹون یہ تھا آپ کا exercise 2.5 اور اس میں جتنے question تھے میں نے سب حل کر دیا ڈیوزٹون تو اگر اس میں کوئی confusion ہے مشکل ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو میں کچھ اور ڈسکس کریں گے جہاں چاہئے اللہ پیز السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ